کوئی سستہ کر دیں نہیں تو ہماری جان چھوڑ دیں اسلام علیکم پاکستان میں ہوں کاشف سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی وی آج پھر ایک بار پبلک میں موجود ہوں اور ان سے میں نے جو سوال کرنا ہے سوال نہیں عمران خان صاحب کے ایک پیغام دینا ہے کہ عوام کیا کہنا چاہتی ہیں ان کو بہت سارے لوگ ان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ وہ میرے پلیٹ فارم سے کیوں نہ کہیں آئیں پوچھیں اسلام علیکم والیکم سلام انکل جی عمران خان صاحب کے نام ایک پیغام جی ہے بھائی جان اسا یہ آدیاں پہ عمران خان غریبان دا بٹھا بلہا دیتا ہے اچھا ہی دے جتنے وزیر ہیں چلو آپ خود نہ خود صحیح آدمی ہیں اچھا آپ صحیح آدمی ہیں دل صاف بند ہے ان صاف آل ہے لیکن ہی دے وزیر اور جتنے بھی اہمین سارے کرپ دیں اچھا اے نواز شریف آلے ہیں اے تیڑا بیڑا غرق نال کیتی آنے تے نال غریبان دا بھی بیڑا غرق کیتی آنے اے نواز شریف دی پارٹی آلے ہیں اچھا مطلب ہے ہاں اے ٹیپو سلطان کو برباہ دینا وزیراں تا کیتا آئی پرانے بندے آسا آسا جی ہیں ان بڑڑے ہیں رکشا چلائی ہوتے ہیں تے ڈال جڑے ہیں اسی روپے کلو آلی اسا ہے اسا کو مل دی پہ ترائے سو توں تے تین سو اسی روپے کلو گوشت مل دا بھی ہے یہڑے پکا کے کھاؤ تے جانور نہیں کھان دے یہڑے اٹھا تے بھیجوائے ہیں وہ سارے مال نہیں کھان دے اوہ بندے کیا کھاس ہیں یہ سارا بککر جڑا ہے نا غریب ظلہ ہے اور شریف آلے ہیں شہر تے سارے بککر آلے تاجر بھی بہوں اچھے آدمین اور غریب آلے ہیں نا ہر شے تقسیم کریں دیں لیکن ایو ہے سالی التجا تو جیڑا ہے نا ایک خامن پی مانا لیشیا کو سستا کر پیٹرالوی سستا کر تے غریب آلے پارے سوچ دیہاڑی آلے ہیں نا انہ دے کچھ دیہاڑی بدھا اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو انکل جی کیا آل چال ہے الحمدللہ اللہ پاک شکر ہے انکل جی عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا ہے آپ نے کوئی اچھا سا خان صاحب سے یہی پیغام ہے کہ جتنی عوام نے آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو ورڈ دیئے تھے خدا کی قسم آپ نے کچھ نہیں کیا ان کے لئے کچھ نہیں کیا عوام بیچاری بھوک سے مر رہی ہے میں خود نیچے بیٹھا ہوں یہاں دیکھو آپ کے سامنے نیچے کام کرنے والا ہوں تو بیٹے میری طرف سے خان صاحب کو یہ گزارش ہے میں خود عمران خان کا ورٹر ہوں ورٹر مانگے ہیں لوگوں سے مانگ کر ورڈ دیئے ہیں آج ہم بیستے ہو رہے ہیں خان صاحب کی وجہ سے کیوں؟ اس لئے کہ عوام بیچاری سب مخلوق بیچاری پرچان ہے ان کے لئے مربان ہی کریں خان صاحب کل ہم نے در در پہ جا کے آپ کے لئے خدا کی قسم ورٹ مانگے ہیں لوگوں سے ورٹ مانگے ہیں حالانکہ ہمارا حق نہیں بنتا تھا اس لئے کہ ہم تو چھوٹے غریب آدمی نیچے بیٹھنے والے لیکن آپ کے لئے ایک ایک دروازے بیجا کے ہم نے انشاءاللہ ورٹ مانگیا آپ کے لئے امران خان صاحب تو ٹھیک لوگ کہتے ہیں جون کے ساتھ پارٹی وہ غلط ہے نہیں نہیں پارٹی کا دیکھوں پارٹی کا قصور کیا ہے پارٹی تو جے پارٹی ہے وہ پارٹی ہے ان کے بس میں تو یہ تھا خان صاحب کو بنا دیا ان کے بس میں تو یہ تھا بنانا تو اللہ نہیں تھا وہ بن گئے ہم نے خود بنایا ہمارا بھی قصور ہے ہمارا بلکھ قصور ہے لیکن ہم نے تو یہ کی تھی بھئی خان صاحب غریبوں کے لیے تعاون فرمائیں گے غریبوں کے لیے اچھی سوچ رکھیں گے میں انہیں مہربانی کر کے غریبوں کے لیے کوئی اچھی سوچ کریں گے اب ما شاءاللہ اتنا وقت ہو گیا اب اتنا ہی وقت ہوتا ہے ہم گناہ کر بیٹے ہیں نیچے نماز بھی نصیب نہیں ہوتی کس لیے کبھی کبھی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے ہم روزی کے چکر میں بیٹھے ہیں وقت جا رہا ہے جی اب مجھے تقریبا تیرہ پندرہ سال ہو گئے یہاں نیچے بیٹھ کے کام کر رہا ہوں لوگ بچارے اور بھی مزدوریاں کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے سفیت داڑی والا ہوں مقصد یہ ہے خان صاحب اللہ آپ کو اور خوشیہ نصیب کریں آپ تو ما شاءاللہ محلوں میں بیٹھے ہیں نا ہم دیکھو سڑکے اتنا وقت پر بیٹھ کے مزدوریاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو اللہ اور خوشیہ نصیب کریں ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں لیکن اللہ آپ کو خوش رکھے ہم جیسے گناہگاروں کو اور نہیں تو مکہ کا مدینہ کا کوئی ٹکٹی بھیج دیا کریں تاکہ جو ہے ہم آخلت کے لیے آپ کے لیے وہاں بیٹھ کے دعا کر دیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی انکل جی مران صاحب کو ایک پیغام دیں آپ نے بیٹا سب دور پیغام میں خدا کو خدا اندھے کو جان چڑھا ہوئے ساری ٹھیک ہے نا جی اللہ تعالیٰ نے عذاب ہے سہیٹے سارے امالاں سزاہ سارے باسطے جی میں صاحب ہیں قناہ گار سے کوئی جہے قناہ ملے یہ لوگوں نے جی میرا مشکل کرتے ہیں لوگ عذاب نہ ٹھیک ہے جی آپ یہ گھنے کیا ہے جی میں شرحہے ہی جھنے گھنے خدا کو جی لنے جاں تلاہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام انکل کیا حال چاہے آلہ ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ آج آپ نے عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی اپنے وزیراعظم صاحب کو کہ بوٹ ہم نے اپنے وزیراعظم صاحب کو دیا جو موجودہ حکومت ہے لیکن ہم یہ حیران ہیں کہ اس نے یہ دھائی سال یا تین سال کی سرویس میں کیا کیا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ بجلی کے بل پھار دو یہ بجلی کا بل تمہارا زیادہ ہے اور یہ حکومت جو اس وقت تھی دو ہزار چودہ سے لے کے اٹھارہ تک کہ وہ تمہار سے کمیشن اتنے اتنے کھا رہی ہیں ہم نے تو اسی سوچ میں پتہ نہیں ہم غریب آدمی ہیں ہمار سے پتہ نہیں کتنی کمیشن کھا رہی ہے تو اس کو ووٹ دیا ہے اس کے بعد جب آپ بل اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پھر کتنی کمیشن بنتی ہے ہمیں یہ بتلائے جائے کہ اس وقت کتنی کمیشن تھی اور آج کتنی کمیشن بن رہے ہم کہتے ہیں خدا کے واسطے ہمارے پر احساس کرو ہمارے حالات دیکھو سن دو ہزار میں جو ریٹ جس چیز کا تھا اور آج کا ریٹ دیکھو ہم نے تو یہ چیز دیکھ لی نا ہمیں نہیں پتہ کیا حکومت نواز شریف کی تھی کیا آپ کی تھی ہم تو غریب آدمی مزدوری کرنے والے ہیں ہمیں تو یہ ریلیف دیا جائے کہ دو ہزار اٹھارہ میں کیا حالات تھے اور آج کا حالات کیا ہیں ہر چیز کے آپ چینی سے لے کے گھی تک اور ہمارا کپڑے کا کاروبار ہے آج اس کا دیکھیں آپ جو چیز ہمیں ستر روپے میٹر ملتی تھی وہ آج ایک سو پندر روپے میٹر ہے دو ہزار اٹھارہ میں ہم کوئی گھر میں نہیں بنا رہے ہیں آپ جا کے فیصلبات پتہ کریں چیز روپے میٹر پچاس روپے میٹر کا فرق گاہ کو کیسے بتلائیں ہمیں اتنا مشکل ہو رہا بیچنا کہ میں یہ سب دیکھیں گے جتنے کپڑے والے ہیں یہ کوئی جھوٹ والی بات سب سے دعویٰ ہے کہ آج کا ریٹ کیا ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں کیا ریٹ ہے کیسے غریب دکندار کیسے بیچ لے گا اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا پیغام آپ کیا دیتے ہیں وہ اب کیا کریں آپ کے لئے اس نے کیا کرنا اس بچارے کو تو اپنے وزارتوں کے خیال رکھے وہ اپنے وزیروں کو خیال کر کے بتلایا کہ بھی کیا کرنا کیا نہیں کرنا میں اسے کیا بتلاوں وہ تو خود بہت سمجھدار ہیں ہم تہی کہتے ہیں جی وزیراعظم ہمارے خود وہ سمجھیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا فیصلہ بہت اندسٹری کا چکر لگائے لاہور کی کراچی کی اندسٹری کا چکر لگائے وہاں دیکھیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے کس غریب کا احساس کرے ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا کیا ہے ہمیں تو آج تک سمجھ لیا ہے بھائی کہ انکل تھنکیو تھنکیو اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال چال ہے الحمدلی میرے بھائی عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا ہے بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو پیغام یہی دیں گے یا تو وہ اس گدی کو چھوڑ دیں یا تو وہ آخر جو سوچ رہے ہیں مائنڈ میں ایک چھکا لگانا چاہتے ہیں جس طرح وہ کرکٹر رہے ہیں آخری سال میں اگر چھکا لگا رہے ہیں تو بیسٹ رہ جائیں گے اگر چوکا بھی لگ گیا تو تب بھی بیسٹ رہ جائیں گے اگر ان سے چوکا بھی نہ لگا سنگل ڈبل ہو گی تو پھر سنگل ڈبل ہو گئی تو پھر ان کی وکٹ آؤٹ ہی ہے میرے خیال سے کیونکہ جو انہوں نے محول کے لئے ران آؤٹ ہو سکتے ہیں ران آؤٹ ایزی لی ہو سکتے ہیں چھکے کے دوران بھی تو بہت احتیاط ان کو کرنی پڑے گی اگر چھکا لگانے کی کوشش کرے اور کیچ کھڑا ہو گیا اور ہو گیا آؤٹ تو پھر آؤٹ ہوں گے آؤٹ تو ہونا انہوں نے لازمی ہی ہے اس سال تو بہتر یہی ہے کہ چھکا کو جس طرح لگائیں یا تو بلکلی بونڈری پار ہو جائے ہر کوئی حیران ہو جائے جو اگر چھکا نہ لگا تو بس یہ آؤٹ پکے ہیں یہ میری طرف سے گرنٹی آپ لکھوالیں اور دوسری بات یہ کہ جو مہنگائی کا حال ہے عوام نواز شریف کو زیادہ سپورٹ کرے گی اسی وجہ سے کیونکہ وہ کھاتے تھے یہ نہیں کہتے کہ ہم وہ نہیں کھاتے تھے وہ کھاتے تھے تو ساتھ ساتھ لگاتے بھی تھے اب یہ کھا رہے ہیں ان کی نہیں سمجھا رہی کہ یہ لگا رہے کیوں نہیں ہے کہاں جا رہے کہاں نہیں آرہ انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ ہر ویگ میں انٹرویو دوں گا اور میں پورا گوشوارہ دوں گا کہ کہاں جا رہے اور کہاں سے آرہے اور کیسے آرہے لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا گیا کوئی چیز کہاں ہے تو کوئی چیز کہاں ہے ٹیکس دیکھ لو سارا کچھ دیکھ لو تو یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اب ڈیٹیل میں ہم جانے سے رہے تو یہ خود بھی دینے سے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تھانکیو تھانکیو اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے بھئی ٹھیک تھا اچھا انکل جی عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا ہے آپ نے جی پیغام یہ ہے بھئی ہم ریڈی چلاتے ہیں گزارہ مشکل سے ہوتا ہے بڑی مہربانی کریں کوئی سستہ کر دیں نہیں تو ہماری جان چھوڑ دیں آپ کی بڑی مہربانی کیا سستہ کر دیں ہر چیز مہنگائی ہے آئیل پچاس روپے آئیل کا پیکٹ بڑھ گیا ہے آٹھا ستر پی سیر پہ مل رہا ہے غریب آدمی کے چھے سو روپے بجتے ہیں چھے سو میں ہمارا گھر نہیں چلتا بڑا ہے مہربانی کچھ مہربانی کرو ورنہ یہ بس تبدیلی تو ہمارے لیے آگے غریبوں کے لیے تبدیلی ہے امیروں کے لیے نہیں ہے امیر تو نوٹ بنا رہے ہیں بھائی جان ٹھیک ہے جی جی تو جی کہ آپ نے دیکھا عوام کے ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے پیغام ہے ہمارے خان صاحب کے لیے تو آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ عمران خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ویڈیو بھی ان تک ضرور پہنچے گی اور پلیز یار ان کو کہتے ہیں ہم ہاتھ بانتے ہیں کہ کچھ رحم کریں عوام کے حالات واقعی بہت خراب ہیں بھی نہیں کہتے کہ وہ برے ہیں اور اچھے بن کے بھی دیکھائیں اور کچھ تبدیلی بھی لائیں تبدیلی یہ جو لے کے ہیں یہ بہت مہنگی پڑ رہی ہے ہمیں کوئی دوسری تبدیلی لے کے ہیں تھینکیو